اسلام علیکم بیوورز میں ہوں شیف سائم آج میں بناوں گا کیمہ بھرے کرے لے سٹفٹ کرے لے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بڑی ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت فیمس ہے پاکستانی کیزین میں یہ ریسپی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے چار عدد کرے لے اور ان کو ہم پیل کر لیں گے چھیل لیں گے اوپر سے آپ چھوڑی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور پیلر کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں چھیل سکتے ہیں چھیلنے کے بعد ان کو ہم بیچ سینٹر سے کٹ کریں گے بیچ میں سے لیکن کٹ آر پار نہ ہو بس ہاں اوپر سے کٹ لگ جائے اور اس کو اندر سے سب خالی کر لیں گے ہم جتنے بھی بیچ ہیں جتنا اس کا پلپ ہے گودہ ہے وہ سب بہار نکال لیں گے ایک چمچ کی مدد سے کر لیں چاہے تو آپ کسی چھوڑی کی مدد سے کر لیں یہ دیکھیں بالکل خالی کر لینا ہے اس طرح چانوں کو خالی کر لیا ہے اور ان پہ ہم لگا کے رکھ دیں گے نمک نمک کی کونٹیٹی تقریباً میں نے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لی ہے اچھی طرح ان پہ نمک مل دیں گے اندر باہر سب جگہ اور نمک لگا کے ان کو تقریباً آدھے سے پون گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پر فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دو عدد پیاز لے لیں گے اور ان کو کٹ کر لیں گے جولین کٹ جو پاکستانی کھانوں میں اکثر کٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہی کٹ ہم نے کٹ کر دینا ہے اور اس کو الگ رکھ دیں گے دو عدد ٹیماتر لیں گے درمیانے ان کو بھی ہم جولین یا سلائس کہہ لیں اس کٹ میں کٹ کر کے دیں گے اسے الگ رکھ دیں گے دو عدد مرچیں انہیں بھی سلائس میں کٹ کر دیں گے کریلوں کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ان کو میں نے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ان کو ہم اچھی طریقے سے نچھوڑ لیں گے جتنا بھی پانی ان کے اندر باقی ہے وہ سب نکال لیں گے ان سے ان کا کڑواپن کم ہو جاتا ہے سارا نچھوڑ لیں گے ان کو سب کو نچھوڑ لیا ہے اب کیمیا برانات سٹارٹ کریں گے اس کے لئے لیں گے ہم تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس میں پیاز ڈالیں گے اور بھونیں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ادھا کلیسن کا پیس ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور پھر بھونیں گے پھر ہری مرشے ڈالیں گے مزید بھوننا ہے جب ہم اس کو بھون لیں اچھی طرح اس کے بعد ڈالنا ہے اس میں کیمہ یہ ایک پاو کیمہ ہے ڈھائی سو گرام نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مش ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کٹی مش ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور زیرہ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ اچھی طرح مسالوں کو بھون لیں گے پانی ڈال کر بھوننا ہے ان کو ایک سے دو دفعہ تاکہ سب مسالہ بھون جائے جب مسالے بن جائے تو پھر ٹیماٹر ڈالیں گے اور ٹیماٹر ڈال کر دو منٹ بھوننا ہے اور پھر اس کو ڈھک دیں گے پانی ڈالیں گے آدھا کپ اور ڈھک دیں گے کیمہ گلنے کے لئے تقریباً دس منٹ ٹیماٹر ڈس منٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے ڈھکن اٹھا کر گرم مسالہ ڈالنا ہے کیمہ گل چکا ہوگا مزید بھونیں گے پانی سکھانے کے لئے پانی سکھ جائے تو ہرہ دنیا ڈال کر چھولا بند کر دیں گے کیمہ تیار ہے اب ان کریلوں میں اس کیمی کو چمچ کی مدد سے بھڑنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی بھڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی دھاگا جو گھر میں آپ کے ایویلیبل ہے وہ آپ اس پر باندھیں گے تاکہ یہ کھلے نا دھاگیں بن چکے ہیں سب پر اب ان کو ہم نے کر لینا ہے فرائے تیل میں سب طرف سے فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں یہ پہچان ہے کہ یہ اب گل چکے ہیں تیار ہو گئے ہیں نکال لیں گے پلیٹ میں اور پیاس کے ساتھ ہری میرچو کے ساتھ گارنیش کر کے سرف کر دیں گے کہ میں بھرے کر لیے تیار ہیں امید ہے آپ کو یہ سب ریسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی